ریڈیو پاکستان کی یونین یونائٹڈ سٹاف آرگنائزیشن کا ہنگامی اجلاس منقض ہوا ریڈیو پاکستان کی سی بی اے یونین یونائٹڈ سٹاف آرگنائزیشن کا ہنگامی اجلاس سنٹرل یونین آفس میں زیرے صدارت چیئرمین احمد نواز خان منقض ہوا اجلاس میں ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں درختوں کی فروخت کے حوالے سے سینٹر عرفان صدیقی کی طرف سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو لکھے گئے خط اور میڈیا میں ریڈیو پاکستان جیسے عظیم ادارے اور اس کے سربراہ ڈائریکٹر جنرل کے خلاف جاری ہونے والی خبروں کا بغور جائزہ لیا گیا اجلاس میں تمام یونین کے عراقین اس بات پر متفق تھے کہ درختوں کی نیلامی کے حوالے سے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے اور کسی قسم کی کوئی بے قائدگی نہیں پائی گئی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو لکھے جانے والا خط اور میڈیا میں جاری ہونے والی خبریں بے بنیاد مندھڑت اور بدنیتی پر مبنی ہیں مزید اس بات پر زور دیا کہ ریڈیو کے سربراہ ڈائریکٹر جنرل کی کردار کشی ذاتی اناد کی بنیاد پر کی گئی جو کہ ایک نیک شہرت رکھنے والے دیانتدار مہنتی اور بے داغ سینئر آفیسر ہیں حقائق کے منافیخت کے حوالے سے میڈیا میں بے بنیاد اور جھوٹے الزامات پر مبنی شائع ہونے والی خبروں میں ادارے اور اس کے سربراہ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان کے ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے اور خاص طور پر اونے پونے داموں درخت فروخت کرنے کے الزام پر مزمتی قرارداد منظور ایکی گئی اور مرک بھر میں پررزور احتجاج کرنے اور سینیٹر عرفان صدیقی کو قانونی چارہ جوئی کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں چیئرمین احمد نواز خان اور سیکریٹری جنرل محمد اجاز نے اظہارن خیال کرتے ہوئے کہا کہ حقائق جانے بغیر سینیٹر عرفان صدیقی کی طرف سے ختم منگھڑت الزامات لگائے گئے اجلاس کو بتایا گیا کہ جن درختوں کی کٹائی اور فروخت کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے وہ چند ایک سوکھے سفیدے جھاڑیاں اور جنگلی شہدوت کے درخت تھے جو کہ ناکارہ درخت تھے اور ان کی نیلامی کے لیے باقاعدہ اخبار میں اشتہار اور دو کمیٹیوں کے ذریعے تمام قانونی تزازوہے کو پورا کرتے ہوئے سو فیصد میرک پر کی گئے دونوں کمیٹیاں سینیر ذمہ دار افسران پر مشتمل تھیں اجلاس میں مزید بتایا گیا کہ کٹے جانے والے درختوں کی جگہ نئے تین سو سے زائد پودے بھی لگا دیے گئے اور مزید درخت مونسون میں بھی لگائے جائیں گے اخبارات میں شائع ہونے والا نیلامی عام درختہ اشتہار سابقہ وزیر اطلاعات و نشریات کی ہدایت پر پی آئی ڈی ایک پانچ سفر آٹھ سات سلیش اکیس کو منسوخ کر دیا گیا اور باقی جگہ نیلامی اس وقت کے وزیر کے حکم سے روک دی گئی تھی اجلاس میں اس بات کو بھی زیر غور لائے گیا کہ ایک سوچی سمجھی سکین کا شخصانہ ہے جس میں ڈائریکٹر جنرل کے بیداغ کریئر کو داغدار کرنے کی مضمون کوشش کی گئی ہے کہ سینیٹر موصوف تمام چیزوں سے بے خبر ہے اور جان بوجھ کر ڈائریکٹر جنرل کی ساکھ اور نیک نامی کو نقصان پہنچانا چاہتے اجلاس میں اس بات پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا گیا جس میں ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان کو عرفان صدیقی اور ریٹائر جسٹس شوکت صدیقی کے ریفرنس سے کالز موصول ہوئی جس میں ایک نامعلوم شخص نے اپنے آپ کو سینیٹر عرفان صدیقی کا بھائی بتاتے ہوئے کہا کہ ریڈیو کے ایک ملازم کی اسالہ میم آباد سے رواعت ٹرانسفر کر دال جواب میں ڈائریکٹر جنرل نے اس بات سے معذرت کر لی کیونکہ رواعت ریڈیو سٹیشن بند ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی عملے کے علاوہ تمام سٹاف کو اسلام آباد اور دوسر چھوٹیے جگہوں پر ٹرانسفر کر دیا گیا کالر نے بتتمیزی کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فون بند کر دیا اور اس سے اگلے ہی روز سینیٹر عرفان صدیقی نے قائمہ کمیٹی کو خط بھی لکھا اور میڈیا میں بے بنیاد خبریں بھی شائع کروائیں اور میڈیا ٹرائل شروع کر دیا اس موقع پر سیکریٹری جنرل محمد ایجاز نے کہا کہ گزشتہ سال ریڈیو پاکستان تباہی کے دھانے پر پہنچ چکا تھا لیکن موجودہ ڈائریکٹر جنرل نے ادارے کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے کئی ٹھوس اور عملی ابدامات کیے نئے ٹرانس میٹرز لگائے ریڈیو پاکستان کی تمام امارات کی تزین و آرائش ملازمین کو کئی سالوں سے رکے ہوئے میڈیکل بلز کی ادائیگی کئی سالوں سے رکی ہوئی ملازمین کی عہدوں پر ترقیہ کرنے سمیت ذرائع آمدن بڑھانے کے لیے بھی مصبت عملی ابدامات کیے ہیں جو کہ قابل تحسین ہیں اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان کو زبردست الفاظ میں خراجن تحسین پیش کرتے ہوئے شرکہ نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کی تاریخ میں ایسا سربراہ ادارے کو نہیں ملا جس نے ایسے جذبے سے انتہائی محنت دیانتدار چھوٹیے اور ایمانداری سے کام کیا ہو اور اس ادارے کی بہتری کے لیے دن رات کام کیا ہو لہٰذا کسی صورت میں کسی کو بھی ڈائریکٹر جنرل کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ہر فورم پر پرزور آواز بلند کی جائے گی اور بھرپور احتجاج کا سلسلہ شروع کیا جائے گا آخر میں سی بی اے یونین نے وزیر آزم پاکستان سے پہ رزور مطالبہ کیا ہے کہ ایسے اناثر جو اداروں اور ان کے نئے نیت سربراہان کی ساکھ کو اپنے ذاتی مقاصد اور مفادات کی خاطر بلاوجہ خراب کر رہے ہیں ایسے اشخاص کو باز رکھا جائے اور ان کے خلاف فی فور سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائے جائے آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی اسلام آباد